بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سمید ہیں آپ سب خوریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں فوڈ کلر کی ریسپی بلکل نیچر طریقے سے بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کسی ملاوٹ کے اس سے آپ کی ہیلتھ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ساتھ ہی بنائیں گے ان کلروں سے زبردست متنجن کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور عید بھی آ رہی ہے ہم نے عید کے لئے یہ متنجن تو بنانا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سبز کلر تیار کرتے ہیں تو یہ کلر میں پالک لے کے آئی ہوں پالک کو میں نے سب سے پہلے اچھی طرح دو لیا واش کر لیا اور بریک بری کر لیا اس لئے میں کٹتی ہوں کہ یہ جلدی سک جائے جو دو دن میں کام ہونے وہ ایک دن میں ہو جائے تو اس لئے میں سب چیزوں کو کٹ لیتی ہوں یہ اب میں نے کٹ کے تو یہ دوسری پلیٹ میں ڈال کے اس کو دوب میں رکھتے ہیں اب چلتے ہیں ریڈ کلر تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا یہ چکندر دو اب اس کو اس کٹر کے سینہ بریک بریس کے پیس کٹ لیتے ہیں ہاں جی میں بریک اس لئے کٹتی ہوں کہ جلدی وہی میں آپ نے کو بتایا نہ کہ دو دن والا کام ایک دن میں ہو جائے گا تو فیدہ ہی ہے اس کو میں نے یہ سیلٹ کے طریقے سے اس کے پیس کٹ لی یہ دیکھیں کتنے بریک بریک ہے اور اسی پلیٹ میں اس کو میں پھلا دیتی ہوں ہاں جی اور اس کو بھی دوب میں رکھ دیتی ہوں یعنی یہ بھی ایک دن میں سک جائیں گے اب چلتے ہیں اورنج کی طرف تو یہ اس کے اندر والے پارٹ تو ہم نے کھا لی ہے اب یہ جو وائٹ وائٹ پارٹ تھے وہ میں نے نکال دی ہے اس کے سارے اب اس کو یہ شک آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے دوب میں رکھیں ہاں جی یہ تینوں کو آپ رکھتے ہیں دوب میں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ شام ہو گئی ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں تینوں اتنے زیادہ سوگے ہیں اچھے درہاں ایک دوب میں سارے سوگے ہیں ان کا بناتے ہیں پاورڈر سب سے پہلے تحایے کرتے ہیں سبز کلر بناتے ہیں اس کا پاورڈر بناتے ہیں اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ گھر کے چیزوں سے اتنی زبردستر یہ ہم چیزیں بنا دیں صاف ستری کیمیکل سے پاک ہمارے بچوں کی سیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یہ گھر میں تیار کیے کریں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑی سی چیزیں ہیں میں نے سکایا بس اس کو پاورڈر بنا لیں تو ابھی اسی طرح کریں اس میں کچھ اور چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہی ہے کہ اس میں آپ زیادہ بھی ڈال لیں تھوڑا ڈال لیں پھر نقصان کو لیں ہماری سیدھ کو ہاں جی تو یہ دیکھیں میں نے اورنج یہ والا کلر بنا لیا زردہ اس کو ہاں آپ دوسرے جب کلر بنائیں تو مکسی کو صاف لازمی کی جائیں گا اب میں نے یہ بنایا میں نے اس کو ٹیشو سے صاف کا لیا کیونکہ اگر کلر آپس میں میچ ہو گئے پھر گھڑ بڑ ہو سکتی ہے آپ کو پتہ پھر ایک دوسرے کلر یہ دو خلقے کلر ہوتے ہیں یہ بھی میچ ہو یہ بہت گھڑ بڑ ہو سکتی ہے تو اب چلتے ہیں یہ دیکھو تینوں کلر یہ سرح کلر کتنا زبردست لگا دیکھنے میں کتنا زبردست ہے یہ تینوں مین کلر ہیں ہاں جی ان سے کافی کلر بن جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نہ ان سے کتنے زیادہ کلر بنتے ہیں تو اب ان کلروں کو سیف کرنا ہے اب یہ میں سارے پاورڈر جیو اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس اوپر سے اچھی طرح بند کر دیتی ہوں ہاں ابھی کبھی یہ آپ کے دیکھیں نا آپ کے ذرا جم جم سے گئے ہیں تو اس کو دو اوپر لگائیں ایک سال تک یہ کلر کی کچھ نہیں ہوگا سال پورا اس کلر کو کوئی آپ اشیو نہیں ہوگا آپ کا سال تک یہ جا سکتے ہیں وہی کہ اگر آپ جام جائے تو دو اوپر لگا لیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ کپیس کے لیے رکھی تھی کہ یہ جب اس طرح کے کام ہو تو بریک سی ہے چھوٹی سی ہے یہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے لیے میں نے رکھی ہیں تو وہ کلر میں نے اب بوتلوں میں ڈال دی اب چلتی ہیں چاوہ متنجن بناتے ہیں تھوڑا تھوڑا سو میں آپ کو بیچ بیچ میں سے بتاتی جاتی یہ پانی میں نے ڈال ایک کلو جو چاوہ بنانے ہیں اس میں تین چاوہ لونگ ڈال دی اور تین لاچیں ڈال دی اب یہ میں چاوہ اُبال لیے اب چلتے ہیں ان کو پکانا کیسے ہیں تو یہ آدھا کپ میں نے پائل لیا اس میں تین لونگ ڈال دی تین لاچیں اچھی طرح اس کو کٹکڑا لی اب اے تین پو اس میں چینی اڈ کرتے ہیں ویسے تو چینی ایک کلو ڈالتے ہیں ایک کلو چاوہلو میں ویسے مجھے میٹھا کم ساندھا ہے میں نے کم ڈال لیا اب چینی کو مکس کرتے ہیں ہاں بھو انہوں نے صرف مکس کرنا ہے کیونکہ اگر بھو نہیں تو وہ پتیسہ بن جائے اب آدھا کم اس میں فل کریم دور ڈالتے ہیں تو اس کو چینی کو اسی میں میلٹ آنے دیتے ہیں ہاں اکثر لوگ پانی بھی ڈالتے ہیں کچھ ایشیو نہیں پانی ڈالیں دور ڈالیں ہاں دور ڈالنے سے ذائقہ اچھا جاتا ہے اب چلتی ہیں وہ جو میں نے چاوہلو بال کے رکھتے یہ جو کلر بنائے ہیں اسی میں تھوڑا تھوڑا سا گرم پانی ڈالا ہے ہاں جی کلو میں گرم پانی ڈالنا تھوڑا تھوڑا سا اب یہ چاوہل ایک ایک چمچ چاوہل ان کلروں میں ڈالتے ہیں اب یہ جو مکس کرنے علاقہ علاقہ چمچوں سے کرنا یہ جو میں پیچھے سے آپ کو نظر آتی ہوں کہ پیچھے ہاتھ کرتی یہ میں چمچیں چیند کرتی ہوں کیونکہ اگر چمچ آپ کو کلر ایک دوسرے کا اس میں نہیں آنا چاہیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھئی ان کو ساپکو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا اب چلتے ہیں پھر اپنی کڑائی کی طرف تو یہ دیکھیں چینی اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اس کے اوپر جاگ بھی آگئے اس کا مطلب چینی اچھی طرح مکس ہو گئی ہاں اس کو شیرہ وغیرہ وہ نہیں تار تور والا نہیں بنانا ویسے چینی کو مکس کرنے ہیں ہاں جی اب جو چاول وہ بال کے لئے عام چاول ہیں جو گھر میں عام اکثر پکاتی ہیں وہ سپیشل کوالٹی والے کوئی نہیں ہاں صرف اس کو طریقہ آنا چاہیے پکانے کا یہاں پس میں جڑنے نہیں چاہیے ضروری نہیں کہ اتنے اتنے مہنگے سچے چاول بھی تو ہم اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں گھر میں تو یہ جو عام چاول تھے وہ ہی ہیں اب اس کو میں نے اچھی طرح مکس کی اب ڈالتے ہیں وہ جو کلر میں نے کولیو میں ڈالے تھے اس کا پانی نکال لیں پانی اس میں نہیں ڈالنا پانی ڈالنے گی تو سارے چاول گھڑ بڑ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں تینوں کلر میں نے ڈال دی ہاں جی یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ایک ایک چمچ آئل ڈالنا ہے کیوں یہ کلر پھیلے نا آپس میں وہ آپ کیمرے کے سامنے میں نہیں دکھا سکتے تو پہلے ہی ڈال دی اب یہ کچھ فروٹ سے ہیں جو گھر میں پڑھے کیونکہ میں نے کلر بنایا تھا میں نے سوچا چلو اس کے ساتھ متنجن بھی بنا دیتی ہوں کہ انہی کلر سے آپ کو پتا چلے کیسے بنتے ہیں وہ بھی اتنی زبردست میں نے یہ کشمچ لیا ہے کھوپ رہا ہے اور یہ بادام جو ابھی بھی میں نے گرم پانی میں ڈال دی اس کے اوپر سے چھلکا اتار دیا یہ ٹوٹی فروٹی ہیں جو میرے چینبے آپ کو مل سکتی ہیں یہ بہت عیسی بن جاتی ہے سانہ اور سستی بھی ہے تو دس منٹ ہو گیا اب اٹھا کے دیکھتی ہیں ہم میچ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہاں کلروں کا جو ہونا علا چاول علاق نظر آنے وائٹ علاق نظر آنے چاہیے جو کلر ڈالے ہیں ان کے علاق نظر آنے چاہیے وہ آپ کو اپنا ایشو ہے کیونکہ کم کریں کلر کو زیادہ ڈالنا زیادہ ڈالنے کم کرنے تو کم ہاں جتنے نارمل کلر جو آنکھوں کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے جو ویسے اچھا لگتا ہے ویسے اپنی پسند تو اپنی اپنی ہے اتنا میں نے کلر ڈالنا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے زبردست چاول بنے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی کلر بنانے کی اور چاول متنجن بنانے کی تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں ساتھ لگی گینڈی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو باقی آپ نے یہ میرا متنجن عید کو ٹرائل آسمی کرنا ہے اور یہ سبزین لے کے آئے ان کا کلر تیار کر لیں فوراں جلدی جلدی سے عید کے لیے متنجن بنانے کے لیے کیونکہ متنجن تو ہم نے عید کو کھانا ہے باقی کھائیں پی موجود آئیں دعومیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ